الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والآلہی و صحابہی ادوائی محترم محتمید مومی اور میرے نہایت قابل حضر صحیح کی بھائیو جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی انسان بچارہ ہمیشہ سے امن و سکون کا متلاشی رہا ہے انسان کی تاریخ کو دیکھئے تاریخ کے اتار چوہاؤ کو دیکھئے اور انسان کی پریشانی کو استراب کو تنگی اور تشویش کو دیکھئے ہمیشہ کہ وہ خوف سے دوچار ہے مسائب میں گھرا مشکلات میں گرتار ہے یہ انسان تاریخ کی کہتی ہے تاریخ کا تسلسل کہتا ہے کہ ہر سمت دوڑتا ہے اس کی کوششیں بے سود اس کی صحیح لاحافظ ہر چہار طرف اس کو سراب ہی سراب نظر آتا ہے خاندان کی اکائی سے لے کر بین الاقوامی تنظیموں تک ہر جگہ بدگمانی ہے کھچاؤ ہے کشمکش ہے پسادن کا سما ہے توڑ پھوڑ ہے سراسینگی ہے بدامنی اور خلطشار ہے انطلاعوں کے بہنچان ہیں سلطنتیں اُبھرتی ہیں ہر سے غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں خلصفے اور نگریات کی آویزش ہے ہر سو سادشوں کے جال بشے ہیں اور ہر طرف بارود بشا ہوا ہے انسان بچارہ حیران اور پریشان ہے سوالیہ نشان ہے بیچ چوراہے پر کھڑا کبھی ادھر اور کبھی ادھر تامک پنیاں مارتا ہے منزل کا پتا نہیں پاتا ہے یہ انسان تہی دامن اور تہی دست ہے نفسیاتی الجھاؤ ہے جہاں اس کا وہ شکار ہے ذہنی سکون مفقود ہے اسی کا وہ بیمار ہے اس کے کردار میں تناقص ہے اس کے کردار میں تضاد ہے دورنگی اور پچرنگی ہے لوت خسوت خون خرارے میں مبتلا ہے ذن دمیر اور ذن بچہ یہی بہت کافی ہے کہ اسی کے لیے وہ باہم دست و غریبان ہے اخلاقی قدریں بھی پامال ہیں اور اعتقادات اور نظریات بھی تاثار ہیں انسان اور اس کی پوری تاریخ ایک وسیعہ تھارا ہے خوفار اور جان لیوہ آدھش جاری ہے کہیں نعبادیت اور حضریت کے درمیان لڑائی ہے کہیں کمیونزم اور سرمایہ داری کے مابین آدھش ہے کہیں جمہوریت اور آمریت کے درمیان کشمکش ہے کہیں فرد اور اجتماعیت کے مابین کشمکش ہے کہیں مغربیت اور مشرقیت کے درمیان یہ کشمکش ہے ادم اعتوازم کا سب شکار ہیں اعتدال کے دامن ہاتھ سے چھوٹا ہے اور انسان ہمیشہ سے زیادہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے کوئی راہ نجات نہیں شش جہاد تاریکی کا سمندر ہے بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے قرآن نے کہا بلکل ٹھیک کہا ہمیشہ کے لیے کہا ان سارے انسانوں کے لیے کہا کہ جو اس جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھوروں میں بہکتے رہیں جو اس ظلمت اور تاریکی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے تامس دنیا ماتے رہیں جو ہی وہ پسپنگر ہے جو ہی وہ حالات ہیں جو ہی وہ کیفیات ہیں کہ انہی کیفیات میں دعوت انبیاء گوشتی ہے کہ یا ایوہن ناسو بدو ربکم اور یا قوم بدو اللہ من علاہ غیر اپنے رب کی طرف بلانے کی دعوت ساری پہنائیوں سے بھون بھلائیوں سے نجات پانے ساری دلدلوں میں دھسے ہوئے انسانوں کو نکالنے اپنے رب سے ملانے کی دعوت بھٹکے ہوئے انسانوں کو منزل کو گم کر دینے والے انسانوں کو تمام انبیاء تاریخ انبیاء اس بات کی جواہی دیتی ہے کہ تمام انبیاء اسی انقلابی دعوت کے امین تھے اسی کے پیغامبر تھے حضرت نو کا تذکرہ ہو حضرت روت کی بات ہو حضرت موسیٰ کا آپ نام میں حضرت شویب کی بات ہو یہ تمام انبیاء اسی پیغام کے لمبردار ہیں انسانوں کی بے قسی دور کرنے کے لیے انسانوں کو بے بسی سے نجات دلانے کے لیے انسانوں کو تاریخی کے سمندر سے نکال کر لوگ شمے پر فروانوں کی طرح گر رہے ہوں جہلوں کے اندر آگ کے اندر گر رہے ہوں کمر سے پکر پکر کر نکالنے کے لیے تمام انبیاء کی یہی وہ انقلابی دعوت ہے جس نے انسانوں کو پکارا ہے انسانوں کو ٹھہرایا ہے دعوت اور پیغام پہنچایا ہے اور یہ چاہا ہے کہ وہ اپنے رب کے بندے بنیں اور بندگی کا فرغ انجام دے کر آپس میں حفوط اور محبت کے پیغامبر بنیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پانچ مشہور نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد قرار پایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی جس کی بار بار تعریف کی گئی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی یہ تعریف خدا نے بھی کی یہ فرشتوں نے بھی کی یہ اس کے بندوں نے بھی کی بے پناہ ہر چہار طرف سے تعریف کی گئی آپ نے فرمایا کہ میرا دوسرا نام احمد ہے کہ وہ نبی جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا تیچھا نام الحاشر ہے جمع کرنے والا کہ روز محشر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے بعد میں دیجر انبیاء تشریف لائیں گے آپ نے فرمایا کہ میرا چوتھا نام الماہی ہے مٹانے والا شرک کو مٹانے والا باطل کو مٹانے والا قائم کرنے والا بندگی کے نظام کو قائم کرنے والا یعنی انقلابی کہ میرا چوتھا نام انقلابی ہے کہ ظلمتوں کو دور کیا جائے اندھیروں کو اچھاتا جائے روشنی اور رجالے ہاں اسی پیغام کو عام کیا جائے آپ نے فرمایا کہ میرا پانچوہ نام العاقب ہے یعنی آخر نبی آخر میں آنے والا آپ نے فرمایا کہ میں انقلابی نبی ہوں اس لئے میرے دوستو انبیاء کے دعوت کو آپ دیکھیں انقلابی دعوت ہے انبیاء کا مشن انقلابی مشن ہے انبیاء کی شخصیتیں انقلابی شخصیتیں ہیں انبیاء کی تحریک انقلابی تحریک ہے اور ہر نبی نے قرآن پاک جواہی دیتا ہے کتاب حکمت کی تعلیم سے انقلاب کو کام کیا ہے یعلمهم الكتاب والحکمہ و یزکیهم کہ تسکیہ نفس تعلیم کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے انبیاء کا انقلاب تاریخ اس کی بھی جواہی دیتی ہے انسان کی گمرہی کی جواہی اور انبیاء کے راہ راز پر ہونے کی گواہی انسانوں سے ہمدردی اور ان سے محبت کی گواہی ان کے لئے رحمت کا پیغامبر ہونے کی گواہی کہ انبیاء کا انقلاب ہماغیر انقلاب ہے یہ انقلاب قلب و نظر کی تبدیلی کا انقلاب سوچ کے دھاروں کا فکر کے زاویوں کا انقلاب نبتہائے نگاہ کا رخ ورسند کا انقلاب محض اجزاء کا نہیں پورے کے پورے کن کا انقلاب حاشیوں اور لکیروں کا نہیں مطن اور اصل کا انقلاب گھر کی محدود فضاؤں سے لے کر بین الاقوامی دوائر تک انقلاب یہ انبیاء کا انقلاب جس نبی کی تعلیمات دیکھیں جس نبی کے دور کو قرآن پاس میں محفوظ کیا ہے ہم تک اس میں پہنچایا ہے یہ انقلاب عجیب و غریب انقلاب ہے اور جب یہ انقلابی تحریک برپا ہوئی ہے جب جب جس نبی کے سہارے اس انقلابی تحریک نے پرورش پائی ہے تو یہ انقلابی تحریک کیا کرتی ہے معاشرے سے افراد کو کارتی ہے اس نظام کا باغی بناتی ہے جو نظام چل رہا ہو رگو پین سرائط کر گیا ہو جس کے لوگ بندے اور غلام ہو چکے ہوں اس نظام کے خلاف مجسم احتجاج بناتی ہے سوالیہ نشان اُبھارتی ہے اور اپنے رف سے ملاقات کے منتظر بندوں کو افراد کو چھاٹ لیتی ہے اور اپنے رف سے اس حال میں ملا دیتی ہے کہ وہ اس سے راضی ہوتے ہیں یہ اس سے راضی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں تین دن سے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یا ایوہا نفس المطرینہ ترجی الارب کے راضیتا مردیا فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی قابل اُبھارت باد ہیں آپ قابل اُبھارت باد ہیں آپ یہ خبر جب یہاں پر پہنچی ہے شکر بجا لینا چاہیے کہ آپ کے دو ساتھی اور شہید ہوئے یہ شہیدوں کا قافلہ ہے یہ غازیوں کا قافلہ ہے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی ان کو منزل سے نشانات منزل سے ہٹایا نہیں جا سکتا ان کو دبایا نہیں جا سکتا ان کو جھکایا نہیں جا سکتا ان کی منزل کو نہیں کھوٹا نہیں کیا جا سکتا ہماری منزل تو شہادت کی ہماری منزل تو سعادت کی منزل ہے بس میرے دوستو مبارک باد کی گھڑی ہے مبارک باد کی گھڑی ہے اور توب اپنے اندر پیدا کرنے کی گھڑی ہے کہ ہر انسان اس بات پر سوچے کہ وہ جو اپنے رب سے جاملے اسی لیے تو برپا ہوئے تھے یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے یہ تو پانی کا بلبلہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے اصل زندگی تو اس کے باپ کی ہے وہاں کی شادمانیاں وہاں کی کامرانیاں وہاں کی کامیابیاں وہاں کی مسررتیں اور وہاں کی راہتیں وہاں میرے رب کی رضا وہاں اس کا دیدار جو کہیں تو سب کچھ ہے ان لوگوں نے اس سب کچھ پا لیا ہم اس کے دعا بھی کریں گے شہادت کی قبولیت کی ہر ہر قطرہ خون کی ان کے والدین اور ان کے دوسرے لوگوں کے لیے ہاں ان کے دیے بھی دعا کریں گے سبر کے دعا بھی کریں گے لیکن اپنے دلوں کے اندر اسی تمنا کو پا لیں گے اسی انگلائی کو محسوس کریں گے اسی جذبے بجبان کریں گے کہ یہ نفس مطمئنہ اپنے رب کے دربار میں یہ انسان اس طرح سے حاضر ہو کہ یہ اس سے راضی ہو اس کے فیصلوں پر راضی ہو اس کی جنتوں پر راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو کہ اس کا جو حق تھا اس نے وہاں قدا کر دیا اس لیے میرے دوستو یہ تحریک جب برپا ہوتی ہے تو معاشرے سے کاٹتی ہے ان انسانوں کو جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں اور ملاتی ہیں اپنے رب سے اسحار میں ملاتی ہے کہ وہ اس سے راضی اور یہ اس سے راضی ہوتے ہیں یہ بندوں کو بندگی کی طرف بلاتی ہے سرطاپہ بندگی کی طرف مکمل حوالگی کی طرف کامل سفردگی کی طرف جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا نہیں یہ بات نہیں ہے کن کا کن اس سے ملانے کی طرف بلاتی ہے یدونہ الالخیر کہتی ہے یا ملونہ بالمعروف کہتی ہے یا نحونہ ان المنکر کہتی ہے گوہ اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے انسانوں کو بڑوں کو جوان بناتی ہے معاشرے کے اندر اجلگی بنا کر کھڑا کرتی ہے کہ یہ نظام تمہارا نہیں ہے یہاں کی اقدار تمہاری نہیں ہے یہاں کی چلک پھرت تمہاری نہیں ہے یہاں کی شب و روز تمہاری نہیں ہے تمہیں ان سب کو تقدیل کرنا ہے ایک انقلاب برپا کرنا ہے اپنے دل و دماغ کی دنیا میں نئے انسان کو آباد کرنا ہے بندگی رب کے اس پیغام کو معاشرے کے اندر آم کرنا ہے اٹھا کر کھڑا کر دیتی ہے یہ اجنبی انسان ہے یہ معاشرے کے اندر بلکل انوکہ انسان ہے یہ اس وادی دنیا سے بیزار انسان ہے آگ لگا دیتی ہے سارے انسانوں سے مختلف راستے پر اس لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں اس ریب کو بھی عام کیجئے کہ جب شہادت کی اطلاع آئے سجدہ شکر بجال آئیے ایک دوسرے کو بارت بات بھی دیجئے اور اپنے لیے اس تمنا اور عارضو کا ذکر بھی کیجئے حضرت عمر کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں مسجد نبی بیٹھے ہیں روزہ اتھر کے پاس بیٹھے ہیں اور وہاں صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں تو یہ ہے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے پھر ایک طویل حدیث سناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک محل ہے جس کے پانچ سو دروازے ہیں اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے سامان سامان راحت کا تذکرہ چڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن اس کے اندر صرف انبیاء داخل ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو یہ جنتیں مبارک ہو پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ عمر تروہاں پر یہ بھی تو تذکرہ ہے کہ اس میں صدیب داخل ہوں گے شہدہ داخل ہوں گے اور صدیب جناب صدیق اکبر کی طرح رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اے امیر المومنین تم مبارک ہو کہ جنت کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس جملے کو دوراتے ہیں کہ اور شہدہ داخل ہوں گے کفے افسوس ملتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر لیکن تو تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے بھلا شہادت کہاں نصیب ہونی ہے تیرے حصے بھلا یہ کہاں آنی ہے کفے افسوس ملتے ہیں ملال کا اظہار کرتے ہیں تعصف کا اظہار کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا تو حضرت عمر شہید بھی ہوتے ہیں اس تعصف کا اس ملال کا بھی اظہار ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ جو چلے گئے جانا تو سب کو ہے اسی طریقے سے اگر جانا ہے قابل مبارک باد ہے وہ لوگ ان کے بالدین قابل مبارک باد ان کے دوست و حباب قابل مبارک باد مجھے اس راستے میں کام آ جائے کام آنا ہی تو اصل چیز ہے راستے تو بنتے رہیں گے راستے تو پھیلتے سکلتے اور چھلتے رہیں گے لیکن نہیں ان مسافروں کی اصل منزل جو ہے وہ یہی شہادت کی منزل ہے اس لئے مبارک باد بھی دیا کیجئے اور اپنے بارے میں اس تمنا کو اس تمنا اور عارضو کو پختہ بھی کیا کیجئے لہذا میرے دوستو میں یہ بات ارسکر رہا تھا کہ بندوں کو اٹھا در کھڑا چڑھ دیتی ہے آگ لگا دیتی ہے جب انقلابی تحریک انبیاء کی تحریک برپا ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں یہ بات کہنی پلتی ہے کہ جس تربیت اور تذکیر کے نتیجے میں گوشہ نشینی کا جزدہ پیدا ہو وہ انبیاء کا طریق تربیت نہیں ہوتا انبیاء کا طریق تربیت معاشرے میں بیچ میدان میں انسانوں کے درمیان انسانوں کو لے آتا ہے وہ حق کا پرامبر ہوتا ہے وہ ناسے ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے اور انسانوں کے راجوں کو سنتا بھی ہے اور اس پر اپنی بات ان تک پہنچاتا بھی ہے انقلاب کی بات ہوتی ہے کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے آپ نے کبھی سوچا تو ہوگا کہ یہ دو چیزیں ہیں انقلاب اور ایمان اور دنیان سے ہٹا دیجئے انقلاب ہی ایمان ہے ایمان ہی انقلاب ہے یہ ایک ہی قیفیت ہے جس کے دو نام رکھے گئے ہیں یہ ایک ہی سکتہ ہے جس کے دو رخ بتائے گئے ہیں یہ ایک ہی حلاوت ملا اور چاشنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس اسے پکار دیجئے کسی کا نام ایمان ہے کسی کا نام انقلاب ہے یہاں وہی یہ کلمہ ہے جس کلمہ کی پکار حرم کعبہ میں سنی گئی جس کلمہ کی پکار مکہ کے بازاروں میں سنی گئی جس کلمہ کی پکار مدینہ کی گنیوں میں سنی گئی جس کلمہ کی پکار ممبر و محراب سے بلند ہوئی حکومت کے ایوانوں اور عدالت سے بلند ہوئی جس里 یہ ایک کلمہ یہ چیند الفاظ کا مجموعہ نہیں تاریخ کے عظیم ترین تاریخ کے مکمل ترین تاریخ کے آلہ اور عرفہ ترین تاریخ کے محضب اور متمدن ترین انقلاب کا انوان ہے یہ ایک کلمہ ہے جس نے لہو کو گرمایا ہے جس نے روح کو تولپایا ہے جس نے دلوں کو گدگدائیا ہے جس نے انسانوں کو جگایا جس نے انسانوں کو اٹھایا ہے خواب غفلت پر پڑھی ساری کے ساری انسانیت کو اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے اور انسان کو انسانیت کی عالی قدروں سے ہم قرار کیا ہے اس لیے آپ جب کلمے کی بات کریں گے انقلاب کی بات کریں گے ایمان کی بات کریں گے یہ سب ایک ہی بات ہے جو ہم کریں گے یہ زندگی اور موت کیا شہ ہے زندگی اور موت بھی اضافی شہ ہیں اصل چیز تو ایمان ہے ایمان ہے تو زندگی ہے اور بداہر جسے موت کہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے اور کیا خوب زندگی ہے آپ نواز شہید کا تذکرہ کریں زندگی ہی زندگی ہے آپ انشاہد کا محمود کا تذکرہ کریں زندگی ہی زندگی ہے ایمان نہیں تو موت ہے بداہر جسے زندگی کہیں وہ بھی تمہیں موت ہے اور پھر جو موت ہے اس کے بعد تو موت ہی موت ہے اس کی سختیاں ہیں اور اس کے مسائب ہیں اس کیلئے دوستو کس 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 تناظر میں اس کو دیکھیں گے انبیاء کا تذکرہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے عراق کی تاریخ صدائے ہیں ایک پاکیزہ صفت انسان پکار اٹھتا ہے کہ میں دوبنے والوں کی پرستش نہیں کر سکتا میں انسانوں کے تراشے ہوئے دوتوں کو سجدہ نہیں کر سکتا وہ پکار اٹھتے ہیں کہ میں سب سے کٹ کر اپنا روح حالق عرض سماوات کی طرف کرتا ہوں میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں حضرت ابراہیم کے یہ پکار عراق کے اندر سنی گئی چاروں طرف سنناتہ چھا گیا لوگوں نے ایک دوسری کو دیکھا باطل پرستوں کو حیرت ہوئی اسٹیتس کو والوں کو جو اس نظام کو لے کر چلنا اور اس سے مساہمت رکھنا چاہتے تھے ایک جھنجلاہت ستاری ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان اپنی قوتوں کو زائے کرتا ہے اپنی طمانائیوں کو وقت کے استدار کو چلنج کرنے میں زائے کرتا ہے خاندانی عزت کو اور نظرانوں توفوں کو تھکڑاتا ہے یہ کیسا نادان انسان ہے یہ دنیا اس کے پاس آتی ہے دنیا کو لوٹا دیتا ہے اور خالی ہاتھ خود لوٹ جاتا ہے یہ خدای واحد کا نعرہ لگانے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے لوگ اس پر پریشان تھے وہ نادان لوگ اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے لیکن پھر کیا ہوا تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک کی گواہی ہے پھر آدمائشوں کا سلسلہ ہے پھر ابتلا کا سلسلہ ہے جنابتنی کا سلسلہ ہے انقلاب کے نعرے لگاؤگے تو نواز شہید کے نعرے لگانے پڑھیں گے انقلاب کی بات کروگے پھر شہادتیں یہاں سے راتا جیہاں اسی کے لیے آپ یہ مت کہیں کہ دشمر کتنا مضبوط ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ مرنے والے کتنے لوگ ہیں جو مرنے کے لیے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہیں پھر جنابتنی بھی ہوتی ہے سب کچھ انگیز کرتے ہیں بس یہی وہ کشمکش ہے یہی وہ انقلاب ہے یہی وہ ایمان اور اس کی تحریک ہے یہی جذبہ بندگی کا جذبہ ہے یہی اپنے رب سے ملانے کی بات ہے ایمان گھر بیچنے کا نام نہیں نہ انقلاب انقلاب گھر بیچنے کا نام نہیں یہ بے چین کرتا ہے یہ اضطراب کے حوالے کر دیتا ہے یہ چنگاری موجود ہو اپنے وجود کو منواتی ہے یہ شولہ بن کر لپلتی اور کفر و شرک کے خرمن کو جلا کر بھسم کر دیتی حاکستر کر دیتی ہے یہ اقلار یہ بے قراری کا نام ہے ایمان اور یہ انقلاب بے قراری کا نام ہے یہ نظام تعبوت سے بے ذاری کا نام ہے یہ تنمندھن ہر پونجی کو راہ خدا میں لٹانے کا نام ہے یہ ایمان اگر یہ انقلاب بچوں کے اندر پیدا ہو جائے تو معوض اور معاف پیدا ہوتے ہیں کہ پھر تذکرہ کروں اس بات کا میرے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں قوم کے نونہاد یہاں پر بیٹھے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات قراری ہے کہ میدان بدر میں پہلا مرحلہ وہ تھا کہ ایک ادھر سے لنے آتا تھا ایک ادھر سے لنے جاتا تھا پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ شروع ہوئی ادھر سے بھی اجتماعی حملہ ادھر سے بھی اجتماعی حملہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایسی اجتماعی جنگ کے موقع پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دائیہ بھی مضبوط ہو اس کا دائیہ بھی مضبوط ہو کہتے ہیں کہ دائیہ طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے چھوٹا سا معصوم بچہ پہروں تلے زمین ہی کن گئی بائی طرف دیکھا تو دیکھا وہاں بھی ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے بس سوچا کہ عبد الرحمان اب تمہاری خیر نہیں دونوں طرف بچے ہیں تمہارا بائیہ بھی کمزور تمہارا بائیہ بھی کمزور ابھی یہ سوچی رہا تھا کہ دونوں بے اکبر اور بے ایک زبان اور بل اتفاق بولے اور پکار کر کہا کہ چچا ابو جہل کہا ہے سر سے لے کر پیر تک ان بچوں کو دیکھا اور پوچھا کہ بچوں تم ابو جہل کا کیا کروگے اے بھتیجو یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا تم ابو جہل کا کیا کروگے دونوں نے بے ایک زبان کہا کہ گھر سے تیہ کر کر آئے ہیں اسی کا منصورہ بنا کر آئے ہیں کہ ابو جہل کو ماریں گے خون میں نہلائیں گے اور اس تیر کو جو ہمارے ہاتھ میں اور اس شمشیر کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے سینے سے پار کریں گے یہ سننا تھا کہ بجلی سے کولی عبد الرحمان بن ناو فضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھو وہ جو مچان پر بیٹھا ہے وہ فلاں کپڑے پہنے بیٹھا ہے بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے بار بار ان کو مرزم کرتا ہے بار بار اس کا نشکر حضیمت کا شکار ہوتا ہے بار بار ان کو ان کی صفوں کو درست کرتا ہے بچ وہ سامنے ادھر ابو جہل ہے ابھی جملہ ادھورہ تھا بات پوری ہونے کو نہ آئی تھی کہ دونوں بچے لپکے بجلی کی طرح چمکے ایک نے اپنی شمشیر کا وار کیا دوسرے نے اپنے میزے کو تیز کیا ابو جہل اچانک نیچے تھا ساری کفار کی فوج جمع ہوئی مشرقین مکہ وہاں اکھٹے ہوئے دونوں نے بچوں کا بھراو کیا اس کے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے تلوار کا وار کیا اور اس کے ہاتھ کو ایک بچے کے ہاتھ کو معاوز کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوز کے ہاتھ کو اس طریقے سے قادع کہ تھوڑا سا ہاتھ لگا تھا باقی ہاتھ گویا جھٹک گیا تھا بچے کو یہ محسوس ہوا کہ اب تلوار چلانے میں کچھ دکت پیش آ رہی ہے اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا دراصہ اوپر اٹھ کر زور نگایا بازو اس کا جنہ تھا اب وہ جیدہ آسانی سے ایک ہاتھ سے لڑنے کے قابل تھا کفار کی فوج تھی ادھر سے ابو جہل گرہ تھا کون کے اندر نہیناتا تھا چیفتا اور پکارتا تھا ادھر یہ دو بچے کفار کے مرغے میں تھے دونوں شہید ہوئے جی ہاں بچوں کی بات کرتا ہوں یہ انقلاب پیدا ہو جائے تو معاوز کا تذکر آئے گا معاوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر آئے گا اور اگر گروہوں کے دل میں یہ انقلاب جزا پالے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انقلابی کا تذکر آئے گا آپ نے نام سنا ہوگا ممکن ہے کہ نہ سنا ہو کہ حضرت مقداد بن اسود قدیم الاسلام تھے چھٹے نمبر پر ایمان لائے تھے گوشت ہڈی سے جدہ ہو چکا تھا جنگ کے لئے نکل رہے تھے کہا گیا کہ بورے ہو معذور ہو تم بلا جنگ کے لئے کیسے جاؤ گے بولے کہ نہیں اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے ہم پر وہ آئیت امت چکی ہے انفرو خفافوں سے پالا ہلکے یا بوجھل ہر حال میں ہم خدا کے راستے میں نکلیں گے دیکھا آپ نے انقلابی کو یہ بچوں میں انقلاب پیدا ہو یہ بوڑوں میں انقلاب پیدا ہو یہ معاشرے کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے یہ لوگوں کے دنوں کے اندر جوش پیدا کرتا ہے ملولہ ملولہ ان کو عطا کرتا ہے اور ایمان کی جوت جگہتا ہے یہ ایمان جوانوں کے اندر پیدا ہو جائے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب تیر آر پار ہوا ہے تو پکار اٹھے کہ فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ کوئی رٹا لتا ہے جملہ نہ تھا یہ پہلے سے سوچی بھی بات نہیں تھی یہ تو دل کی ایک امید تھی یہ تو دل کی ایک تمنہ اور ایک عارض تھی کہ جس کے پورا کرنے کے لیے یہ بادمی تنمندھن لگائے رکھتا ہے ہمیشہ اسی جانب یکسو اور متوجہ رہتا ہے تو جس لمحے وہ کارنامہ انجام پاتا ہے وہ منظر اور مقصود کو پا لیتا ہے بس پکار اٹھتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر آپ سے کس کس کا تذکرہ کروں شاید آپ نے نام نہ سنا ہو حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں یہی وہ صحابی جن کا بغیر نام کے یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑی اور جنت کے اندر پہنچ گئے یہ کون ہے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک چروائے ہیں اجرت پر بکریہ چلاتے جس وقت نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کیا تئی جن تک یہ محاصرہ رہا قلعے کے اندر انہوں نے اپنے دوستوں سے اہل وطن سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ قلعے کے جرد کون لوگ جمع ہیں ان کو بتایا گیا کہ ایک نبوت کا مدعی ہے اور وہ یہاں تک چل کر آ گیا ہے اور اپنی بات ہم سے مہمانا چاہتا ہے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے تو پھر ملنا چاہیے یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا ہے بس یہی وہ انقلاب ہے کہ جس کے بغیر موت ہے زندگی ایک دن بکریاں چلانے کے لیے نکلے اور سیدھے حضور کی خدمت میں جا پہنچے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام چاہتا ہوں اللہ کا نبی ہو اس کے دین کی برطری چاہتا ہوں کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی درہ وضعات سے فرمایے کہ آپ چاہتے کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سمجھایا اسلام کی محبت پیدا ہو گئی دل کے اندر انقلاب اگڑائیاں لینے لگا پوچھا کہ اسلام لیاؤں تو حضور کیا ملے گا اس کا صلح کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی اس کی نعمتیں ملیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کہ میں سیاں سام ہوں میں کس طور بدشکل ہوں میرے جسم کے اور ان کپڑوں کے اندر جو بدبو ہے وہ بدبو آپ تک پہنچ رہی ہوگی کیا پھر بھی اسلام اگر میں لیاؤں تو ان کپڑوں کے ساتھ اس بدبو اور بدشکلی کے ساتھ اس بدصورتی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں حسن سے نوادے تمہارے جسم کی بو کو خجبو سے تقدیل کر دے یہ سنا تو فوراں ایمان لے آئے اور کہا کہ حضور کرنا پہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اس کے بعد کہا کہ اب کیا کروں یہ بکریاں تو میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں اس امانت کا کیا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکا دو اور دیکھتے رہو کہ ساری بکریاں قلعے کے اندر واپس چلی جائیں قلعے کے طرف حکایا جنگ کے بعد جب بیس شہید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیے گئے لائے گئے تو ان میں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش تھی واقعات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ان کی لاش کو دیکھ کر تھوڑی دیکھ کے لیے مو پھیر لیا سہا انہیں وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت یہ جنگ کی دوہوروں کے ساتھ اللہ نے ان کے چہرے کو حسین بنا دیا اور ان کے جسم کو خوشب سے پیٹھا دیا دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے ایک چرواہے کا انقلاب کہ اب ایوان بن کے اندر جگہ پاتا ہے اور یہ انقلاب اس کے جسم کے روے روے کو میدان کے اندر لاکر کھڑا کر دیتا ہے تو پھر اپنے رب سے ملاقات کا منتظر یہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے لیے کچھ بھی نہیں پاتا صحابہ اکرام ان کا ذکر فرق کیا کرتے ہیں تو حاپس میں ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کیلئے کوئی نماز نہ پڑی اور سیدھا جنت کے اندر داخل اس لئے میرے دوستو جب ہم انقلاب کی بات کریں گے تاریخ تو ہماری وہی ہے ماضی کے جھروکوں میں جھاک کر وہی سے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہوگا حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں چلے جاتے ہیں سردار الاشکر حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مالک نے مر کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جعبر پیدل چلے آ رہے ہیں اور اپنے خچر کو سواری کو ہاتھ میں تھاما ہوا وہی سے پکارا دور سے پکا کر کہا کہ جعبر آخر کیا بات اللہ نے سواری دی ہے سوار ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو حضرت جعبر نے وہی سے جواب دیا کہ مالک میں اللہ کے خاطر مستقلی ہو چکا اس دنیا کو چھوڑ چکا تین طلاقیں دے چکا اور میں نے اپنے رب کی طرف سے یہ بات پا لی ہے کہ اپنے پیروں کو غبار آلود کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤ لیکن بات کچھ اس طرح سے کہی کہ حضرت مالک تک نہ پہنچ سکی تھوڑی دیر کے بعد سردار الاشکر حضرت مالک نے ایک بات پھر ہو کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جعبر چلے آتے ہیں اور بیسے ہی اپنے سواری کو ہاتھ میں لیے چلے آتے ہیں چلا کر بولے زور سے کہا کہ جعبر کیا بات اللہ نے سواری دی ہے سوار ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو زیادہ زور سے پکارا سمجھ رہے کہ بات پہنچی نہیں تھی زیادہ چلا کر بولے کہ مالک میں سواریوں سے مستغنی ہو چکا ہوں اور میرے انکالوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے کہ جس نے اپنے پیروں کو خدا کے راستے میں غبار آلود کیا ان پیروں تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی پس جہنم سے نجات کا سودا کیا ہے اور اس سے بچنے کے لئے کوشہ ہوں اتنی زور سے انہوں نے یہ بات کہی کہ قافلے کے سارے لوگوں نے سنی اور واقعات میں آتا ہے کہ سارے لوگ دمہ دم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور پیدر چل کر جہنم سے بچنے کا سامان فرام کرنے لگے آپ نے دیکھا کہ جنوی کا سودا کیسا عجیب و غریب سودا کیا اس میں کوئی اخل و خرد کی بات ہے یہ جب ایمان کی بات ہوگی یہ جب انقلاب کی بات ہوگی تو بہت سے باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اور انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ ہوگا وہ اسی میں سے اپنے راستے تلاش کرے گا اسی لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب اکن و جون میرے تمام صحابہ ستاروں کی معنی ہیں تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو ان میں سے جن کا بھی اتباہ کرو اپنے آپ کو رائے راست پر پاؤو حضرت عبود الرغفاری ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے انقلاب کی بہترین مثال ہے یہ پانچھے نمبر پر ایمان لائیں اور جس وقت ایمان لائے ہیں نہ اسلام کو قوت حاصل تھی نہ مکہ کے اندر شوزت تو تب تباہ حاصل تھا کوئی حیثیت ان کو حاصل نہیں اس موقع پر ان کو بتایا گیا اس موقع پر ان کو ہی سمجھایا گیا کہ دیکھو ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا اس کے اظہار سے گریز کرنا کہ ابھی ہماری کوئی قوت نہیں ہے چند ہی تو افراد ہیں گنے چنے انگلیوں پر گنے جانے والے جب اس کا موقع آیا موقع آئے گا تو اظہار بھی کریں گے اور کھل کر اپنی بات بھی کہیں گے لیکن حضرت عبود الرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کے اندر ایمان کی چنگاری لگ چکی تھی ضبط نہ کر سکے سیدھے حرم کعبہ کو پہنچے کفار مکہ وہاں جمع تھے مشرقین کے درمیان جا کھڑے ہوئے اور بیچ ان کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھے کہ اشہدون لا الہ الا اللہ و اشہدون محمد عبدالرسول کفار مکہ حیران رکھ گئے یہ منظر تو انہوں نے کمی نہ دیکھا تھا کہ ان کے اجتماعات کے اندر اور جہاں وہی جمع ہو وہاں کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ نعرہ دیوانہ بلند کرے گا سارے کے سارے اٹھڑے ہوئے اور اس طرح انہیں زدوکوب کیا مارا اور پیٹا لہو لہان کیا کہ وہاں سے بے ہوش حالت میں لے جائے گئے جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ میں کہاں ہوں کہ اس حال میں ہوں لوگوں نے بتایا کہ تم یہاں ہو اس حال میں ہو اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے کفار مکہ کے درمیان اور مشرقین کی مجلس میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ بلند کر دیا بس اس کی پاداش میں یہاں تک پہنچے ہو تو زیر لب مسکرائے اور کہا کہ اچھا اگر اس جرم کی پاداش میں اس سلوک کی منزلوں کو تیہ کیا ہے تو یہ جرم تو پھر بھی تیہ یہ جرم تو پھر بھی سرزد ہوگا اگلے دن پھر وہی پہنچتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کفار مکہ کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور ایک بار پھر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں مارے اور پیٹے جاتے خون میں نہلائے جاتے زدو کوب کیے جاتے اور بہوچی کے عالم میں وہاں سے لے جائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں مارا جاتا ہوں لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ میں پیٹا جاتا ہوں لیکن نہیں مجھ سے پوچھو کہ ایمان کا جو مزا اور حلاوت مجھ کو ملی ہے کہ نارے مستانہ بلند کیا اور جو اس نارے کے دشمن تھے جو اس انقلاب کے دشمن تھے جو اس ایمان کے دشمن تھے ان کے ہاتھوں زدو کوب ہوا پھر جو ایمان کا مدہ اور اس کی حلاوت ہے اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حروایا کہ جب کوئی شہید شہید ہو رہا ہوتا ہے اور جسم اور روح کا رشتہ اس کا منقطع ہو رہا ہوتا ہے تو جس حالت میں وہ مارا جا رہا ہوتا ہے پیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کے سینے کو اس کا تصبر کیجئے کہ دیکھنے والی نگاہیں تو یہی دیکھیں گی کہ بڑی تکلیف سے اور بڑی مسئیبت کے ساتھ وہ شخص دوچار ہے اور بڑے خرار حالت سے گزر رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے تیہ کر دیا اور رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ کس کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے اس لیے میرے دوستو جب میں انقلاب کی بات کرتے ہیں زندگی کی بات کرتے ہیں اور زندگی بندگی کی بات کرتے ہیں کہ یہ زندگی اس لیے ہو کہ موت کے دروازے سے گزر کر اس زندگی کے اندر حیات جاوزہ پا سکے تو ان راستوں سے گزرنے کی بات ہوتی ہے شیخ جمال الدین افغانی کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک تاتاری سردار شیخ جمال الدین افغانی پکڑے رہے تھے گرفتار تھے ایک تاتاری سردار ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ یہ کتہ جو تمہارے پاس لیٹا ہے بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا یہ کتہ زیادہ اچھا شیخ تھوڑی بیر خاموش رہے اور پھر اسی کے سکن نے اس کو جواب دیا اور کیا خوب جواب دیا کہا کہ اگر میں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاؤں کہ میرا ایمان سلامت ہو تو میں اس کتے سے بہتر ہوں اور اگر میں اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو کہ میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو چکا ہو تو یہ کتہ مجھ سے بہتر ہے تاتاری کو تجھے جواب ملا سو ملا لیکن رہتی دنیا تک شیخ جمال الدین اغوانی میں اپنے جذبے جہاد کو قوموں تک منتقل کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ ایمان وہ شاہ کلیر ہے جس کے نتیجے میں انسان انقلالی بنتا ہے اور اپنی زندگیوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے حضرت امیر حمزہ کا واقعہ کیا خوب واقعہ کہ میدان اغد میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت سارے شہید لائے گئے تو حضرت حمزہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا لیکن ان کی لاش کو اس میں نہ پایا پھر پکارا کہ کوئی جانتا ہے کہ حمزہ کہاں ہیں کسی نے کہاں کہ ہاں میں جانتا ہوں میں نے سنا تھا کچھ دیر پہلے ان کی پکار کو سنا تھا فلا درخت کے نیچے کھڑے تھے شتر مرک پر لگائے تھے اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں میں محمد کا غلام ہوں میں امیر حمزہ ہوں اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے اور پھر کفار مکہ ایک دوسرے سے سرگوشی کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ وہ حمزہ ہے جس نے ہمیں میدان بدر میں اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ سب نے داعت اپنے پیسے تھے اور سب رب عمل کے اندر ان کی طرف دورے تھے پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درف کے نیچے پہنچتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھتے ہیں پھر اس لاش کے ساتھ کفار نے جو صدوق کیا تھا جس طرح جسم کے آزہ کاٹے اور قطر بیوت کی تھی بے حرمتی کی تھی اس کو دیکھتے ہیں سرحانے کھڑے ہوتے ہیں پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو امیر حمزہ کو آج کفن دینے والا ایک انساری آگے بڑھتے ہیں اپنی چادر پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو حضرت حمزہ کے جس میں مبارک پر جس میں اتھر پر ڈال دیتے ہیں اور سرحانے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ امیر حمزہ روز میشر شہدہ کے سردار ہوں گے سیدہ شہدہ کا لقب ان کو دیتے ہیں چند الفاظ ہی تو تھے باقیہ تو ختم بھی ہو گیا شروع بھی ہوا اور اپنے انجام کو ہی پہنچ گیا لیکن میرے دوستوں ہم تو انقلاب سمجھنے کی بات کر رہے ہیں یہ کون سا انقلاب یہ انقلاب اپنے رب سے ملاقات کے منتظر کا انقلاب جس کو اپنے رب کی بندگی بجا لانی ہے اور اس دنیا کے اندر اسی کے دین کی سربلندی کے لیے کوشہ رہنا ہے اور جدوجہد کا مرکز وہی قرار پانا دلوں کی دھڑکنوں کو اسی سم دلوں کو دھڑکنا ہے اور اسی کے لیے انسان کو جینا اور مرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے جو بات مر دی ہے عجیب و غریب واقعہ ہے وہ بھی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے حضرت فاطمہ نے دبادہ کھولا بڑھ کر استقبال کیا تیشانی مبارک کو چوما اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ گئی اور آپ کے بال دھونے لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہے اٹھ کر بیٹھ گئے پلٹ کر دیکھا پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے یہ تم روتی کیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ حضور آپ کے پرادندہ بال کو دیکھتی ہوں آپ کے پھٹے پرانے لباس کو دیکھتی ہوں آپ کے جسم پر سفر کی تھکن کے آثار کو دیکھتی ہوں تو بس مجھے رونا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھئے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے منصف پر معمول کیا ایک ایسے مشن پر سرفراز کیا ایک ایسا عظیم کام اس کے سپرد کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کے اندر انقلاب برپا ہونا ہے جہاں جہاں سورج کی پہنچ ہے وہاں وہاں تک اس دین کو پہنچنا ہے وہاں کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی زلت کے ساتھ قبول کرے آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں پر آگندہ بالوں پر ترونہ آیا کرتا ہے میلے کچھلے کپر پر تو آدمی پجمردہ سا ہو جایا کرتا ہے اپنے جسم کی فکان کے باعث کبھی کبھار اپنے اندر غلامی کا احساس بھی پاتا ہے لیکن کسی بلنگ نظب لین سے آشنا ہو کسی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو کسی بڑے مقصد کے لیے کوشہ ہوں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی پھر جسم پر چیز رہے لگے ہوں پھر پیروں میں جوتے بھی نہ ہوں پھر کئی کئی وقت کے فاقے سے اور پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوں تب بھی انسان اس بلنگ نظب لین کے لیے جینا جانتا ہے اور اسی کے خاطر مرنا جانتا ہے پھر اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں پھر سوچ کے اندار بدل جاتے ہیں پھر نقطہہ نظر اور سکر تبدیل ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں مجنو اور پاغل اور دیوانہ ہی کیوں نہ قرار پائے اور اجنبی کیوں نہ قرار پائے وہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جیتا اور اسی قرار کے اندر اپنے جد و جہد کو کیا کرتا ہے اس لیے میرے دوستوں الفاظ تو یہی ہیں جن میں بات کی جا سکتی تہرائے بیان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن بات تو ایک ہی ہے جو تسلسل کے ساتھ تسکیر اور یاد دہانی کے خاطر ایک دوسرے سے ہم کیا کرتے ہیں پس نوجوانوں سے بات اپنے طلبہ اور بھائیوں سے بات شاہ اسمائل شہید کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مئی جون کی چلچلاتی دھوک میں پیلے کی مسجد کی سہن میں تہل رہے تھے ادھر سے ادھر گیاتے تھے ادھر سے ادھر واپس آتے تھے کسی نے دور سے دیکھا کچھ دیر دیکھا کیا اس کے بعد شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا معاملہ یہ کیا ماجرہ آپ مئی جون کی اس چلچلاتی دھوک میں ننگے پیر اس سہن کے اوپر تہل رہے ہیں آخر ماجرہ کیا شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے طلبوں کو مضبوط کر رہا اور دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر اس ستاعت کتوں میں کتنے کا مکلف ہوں بس کچھ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی بات کر رہا ہوں اس واقعے میں بدایے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس واقعے میں کہ انسان اس بات کو جانچے اور پرکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طوالائی اس کو دی قوت اور صلاحیت اس کو دی ہے وقت کی امانت اس کو دی ہے جسم و جان اس کو دیا ہے کتنا وہ اس آفتے میں لگا سکتا اور پھر اس کے بعد تکلیف کا احساس اس کو ہو سکتا ہے لہذا اپنے تنوں کو مضبوط کرنا مظاہر کہنے کو کہلیں کہ چند الفات لیکن ایک تیغام پنہا ہے ایک انقلاب پنہا ہے ایک دعوت اور پورا منشور لا عمل اس کے اندر پنہا ہے اس لئے روح امم کی حیات کشم کشو انقلاب اور جسم نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی فاخر و دعوانا ان الحمدللہ ربنا 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 فاخر و دعوانا ان الحمدللہ ربنا